ایک بات ابھی کہی ہے سمیم بھائی نے اور وہ یہ کہ جو وکٹوں کا میار تھا جو کل کی آج کی جو بات کر رہے ہیں محج کے حوالے سے جو وکٹ کا میار ہے انہوں نے تو بھی کہ محج کی بات کی میں تو کہنا چاہ رہا ہوں جو پورے ورلڈ کپ میں وکٹوں کا میار تھا وہ کچھ زیادہ اچھا ایکسٹر آرڈنری نہیں تھا اگر یہ ہی ہوتا پاکستان میں سیری لنکا میں جیسے انہوں نے بات کی بنگلہ دیش کے اندر تو پھر ہمیں مائنس پوائنٹ بھی مل جاتا آپ کے وینیو کو کچھ سے کچھ ہو جاتا آپ نہیں سمجھتے اوہرال کیونکہ ورلڈ کپ فائنل آئیز ہے اور پھر آج سیمی فائنل پھر اس کے بعد فائنل تو ہم صرف بات کرنا چاہ رہے ہیں ورلڈ کپ کے سارے انظامات کے حوالے سے سپیشلی پچیز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس طرح کی پچیز تھی کس طرح کی انصامات ہے ورلڈ کپ کے اندر یہ کیرابین نا ویسٹرنڈیس کی بات کرتے ہیں سینڈ لوشیا کی بات کرتے ہیں بار بڑوس کی بات جایا نا ان کی ہسٹری ہے اور ان کی ہسٹری ایسی ہے کتنی برانی بات ہے کہ ساڑھے تین اوور ہوئے تھے ٹیسٹ میچ کی اور پورا ٹیسٹ میچ کی کال آف کر دیا گیا تھا بکوز پچ جو اس قابل نہیں تھی انگلینڈ اور ویسٹرنڈیس کا میچ تھا کتنی برانی بات ہے کہ یہاں پہ جو کرکٹ میں میچ چل رہا تھا اور آسٹریلیا تیسرے رن کے لیے باغ رہا تھا کراؤڈ بیچ میں آگیا تھا کہ وہ کے پچھ سے تعلق نہیں بڑھ میں کرکٹ میں انفرسکچر کی بات کرتے ہیں ویسٹرنڈیس کا یہ ایک پلیور ہے اور اس کو ہم نے اڈاپٹ کر دیا ہم انجوائے بھی کرتے ہیں ہمیں اندازہ بھی ہے اس کی تاریخ بھی ایسی ہی ہے اب چلتے ہیں امریکہ کی طرف امریکہ میں آئی سی سی کا پلان تھا کہ امریکی ڈالر جو اس کی مارکٹ کی بہت بہت جاتا تو وہاں سے ریونیو کم آیا جائے تو کرکٹ کو امریکہ میں متعارف کروایا جائے کوشش کی گئی ڈروپ ان پچز لائے گی لیکن ہر مٹی جو ہے وہ دوسری کے ساتھ گھل ملنے ہی جاتی آسٹریلین جب سوائل یا اس کی جو بنی بنائی بچکل آ کے یہاں پر لگایا گیا تو وہ جو وہاں کی امریکی مٹی تھی اس کے ساتھ اس کا کوئی تال میں اچھا نہیں بنا اور وہ بالکل ہی آف سفیس اس رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں ڈی میرٹ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں جس ٹیڈیم میں پاکستان نے میل سیل ہے وہ ٹیڈیم میں ریپ اپ کر دیا گیا اس کو اکھاڑ پچھاڑ جا رہی ہے اور وہ دوبارہ سے بیسوال کے سٹیڈیم میں کنورٹ ہو رہا ہے تو ہم نے ٹی میرٹ پوائنٹ کس کو دینا ہے کوئی تو سٹیڈیم ہی نہیں رہا کہ جس کو ٹی میرٹ پوائنٹ ملنا تھا یہ ایک کاوش تھی یہ ایسے بے سوری کاوش تھی یوں کہہ لی جیے بگوز جس ٹائم میں ہم نے میچ کروائے ہیں پاکستان کی انڈیا کے اس ٹائم میں تو سارے امریکی جو وہ اپنے کاموں پہ گئے تھے وہ انہوں نے تو میچ ہی نہیں دیکھا سارا سٹیڈیم تو پاکستان سے بنگالیوں سے نیپال سے اور انڈیا سے مرہا ہوا تھا ٹھیک ہے ایون امریکہ کی ٹیم میں کتنے امریکی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی کابش ہے چلیے کوشش کی گئی کہ نزن ہیمیسفیر میں بھی جو کرکٹ ہے اس کو مطارف کروایا جائے اور وہاں پہ بھی کرکٹ جو وہ کھیلی جن سو پس اس کو کوشش کی حیثیت میں دیکھیں اگر ہم زیادہ اس پہ تنقید کریں گے نا تو ہمیں احساس ہوگا کہ کرکٹ یہاں پہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی ٹھیک ہے بنتی ہی نہیں تھی یہ ڈروپ ان پچٹ اگر آئیں تھی یہ چھے آٹھ مینے پہلے آتی ہیں ان پہ میچز ہوتے اس کا بہیوئر سمجھ جاتا اس بہیوئر کیا جانچتے ہوئے دوبارہ ان پچٹ پہ کام ہوتا ہے یہ نئی پچٹ بنانے کے بعد ہم کلب کا میچ نہیں کھیلتے کہ یار یہ پہلا دن ہے پتہ نہیں کیا بہیو کرے گی تو برہنے دیتے ہیں کو دو چار فرینڈلی میچ کھیل کے دیتے ہیں جب پھیک ہو جئے گی تو پھر کوئی اچھا میچ کھیلیں گے ہم نے پورا آئی سی سی کا ٹوزا میں ٹھا کے نہیں بگڑ بگرا دی ہے جس کے بارے میں کیوٹ ریسرز کہہ رہے گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے